ہیلو ایوہ اسلام علیکم میں ہوں لیا ویلکم تو می چینل سونک ایکسپرٹ آج 28 فیبرری اور ویڈنس نے کا دن ہے گولڈ پائچ ریلیٹڈ ویڈیو لے کر آپ یہ خدمت میں حاضر ہوں اور ایک سوال کو بھی کور کروں گا جو سبسکرائبر نے مجھ سے پوچھا گزارش کروں گا ان لوگوں سے جو ویڈیو پر چینل پر فرس ٹائم آئے ہیں کانڈلی اس کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ انہیں آنے والی ویڈیو کو نوٹفیکشن ملے اگر ہم بات کریں گولڈ کی پرائس کے اوپر تو سونے میں جو ہے وہ پرائس تھوڑی سی نیچے ہوئی ہے ایکچلی آلوی مارکٹ بھی پلس مائنس کا شکار ہے اور لوکل مارکٹ کو ویسے ہی مہنگا چلایا ہویا ہے تو اس لیے تھوڑا سا ڈیفرنس کرنا ان کی مجبوری ہوتی ہے جب ریٹ اگر نیچے آ جائے اور تھوڑا سا مہنگا ہو تو زیادہ مہنگا کر رہے ہیں اس وقت یہ صورتحال ہے خیرہ نہیں ہاؤ اس وقت جو آلوی مارکٹ ہے وہ دو ہزار اکتیس ڈالر پر ہے اور گزرے وے دن دو ہزار چھتیس ڈالر پر تھی اگر ہم انٹر بینگ میں ڈالر کی بات کریں تو ٹو سیونٹی نائن پوائنٹ فورٹی پر ہے اور اوپن مارکٹ میں ٹو ایٹی ٹو بیڈوین ٹو نائنٹی ٹو ایٹی ایٹ اس طرح کی پرائس میں آپ کو ملے گا اگر ہم چاندی کی بات کریں تو پچیس سو روپے فیت اولا ہے دس بیس روپے کا فرق اس میں آ سکتا ہے اور دبائی میں دو لاک انیس ہزار روپے فیت اولا ہے لوکل مارکٹ میں جو اس وقت خالص ہونے کا ریٹ ہے وہ بتانے سے پہلے میں کوسچن کور کر لوں کہ مجھ سے پوچھا گیا کہ جی ہم خالص ہونہ خریدتے ہیں خالص ہونہ اگر ہم واپس دیں تو اس میں بھی کیا کارٹ کاٹی جاتی ہے دیکھیں جو پیور گولڈ ہوتا ہے ٹوئنٹی فور کیرٹ کا پیس والا برک والا یا جو لوکل ریفائن کی پٹھور ہوتی ہے یعنی خالص ہونہ کسی بھی قسم کا ہو اس کا واپسی پہ کارٹ کوئی نہیں کارٹی جاتی بلکہ ریٹ کا ڈیفرنس کیا جاتا ہے جیسے فوری زیمپل اگر ریٹ دو لاک روپے تولا ہے تو جب آپ واپس دو گے تو دو لاک انیس ہزار یا دو لاک اٹھارہ ہزار پانچ سو اس طریقے سے آپ کا سونا واپس بکے گا اگر آپ خریدیں گے تو اس کے اوپر ہزار پانچ سو روپے تولا بھی کچھ لوگ ایکسٹر لیتے ہیں کچھ پانچ سو روپے تولا بھی لیتے ہیں ڈیپینڈ کرتا ہے کونٹیٹی کتنی جو ہے وہ کلائنٹ بائے کر رہا ہے اس کے علاوہ جولری کے کارٹ کے حوالے سے پوچھا گیا ہے کہ سونے میں کتنی کارٹ کارٹی جاتی ہے دیکھیں اس میں ڈیٹیل ویڈیو میں بہت دفعہ بنا چکا ایک دفعہ پھر بنا دوں گا لیکن ایک اندازہ بتانوں ٹوٹل جو ویٹ ہوتا نا خوابہ بائیس کارٹو اکیس کارٹو اٹھارہ کارٹو میں سے ایٹین میں ڈیڈکشن زیادہ کی جاتی ہے لیکن اکیس اور بائیس میں مور اور لیس پندرہ فیصد کٹوٹی جولر کارٹتے ہیں اور پھر اس کا ریڈ جو ہے وہ کیش کا لگاتے تھے ہیں اگر اڈجسمنٹ ہو تو تیرہ فیصد تک بھی کر لیتے ہیں یہ ہے ڈیٹیل کارٹ کی اس کے علاوہ کوئی بھی سوال ہو آپ انسٹاگرام پہ پوچھ سکتے ہیں اور میں وہاں پہ انشاءاللہ ریپلائیں بھی کروں گا اور رابطہ نمبر بھی شیئر کر سکتا ہوں چیکنڈلی جو گولڈ خریدنا چاہتے ہو میری سرویسز لینا چاہتے ہو لہور کی حد تک میں لہور میں آپریشنل ہوں تو آپ مجھے میسج کر سکتے ہیں انشاءاللہ جو بھی آپ کو چیز چاہیے ہوگی مل جائے گی آپ میری شاپ پہ وزٹ کر سکتے ہو اور بائے کر سکتے ہو اب بات کریں اوپن مارکیٹ کے اندر جو گولڈ کی پرائس ہے وہ یہ ہے کہ کل دو لاکھ اکیس ہزار ساس سو روپے فی طولہ چل رہی تھی لیکن اس وقت دو لاکھ بیس ہزار چھے سو روپے ہیں کمہ بیش ایک ہزار پہ طولہ سونا سستا ہوا ہے اور جو پٹھور ہے وہ دو لاکھ اٹھارہ ہزار تین سو روپے فی طول ہیں تو اس وقت پوزیشن یہ ہے لیکن پھر بھی کوئی بہت زیادہ سرٹن چینجز میں نہیں دیکھ رہا ہوں کہ بہت فرق پڑے گا یہ عالمی مارکیٹ کچھ نیچے ہوئی ہے اور ڈالر دو سو اسیزے دوبارہ ٹو سیونٹی نائن پر آیا ہے تو یہ ڈیفرنس بنایا گیا لیکن اگر اصل ریٹ کیا جائے تو وہی دو تیرہ دو چودہ کا بننا چاہیے خیر آج کی ویڈیو میں اتنا ہی اپنا بہت خیال رکھیں مجھے دعاوں میں یاد رکھیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملاقات ہوگی اللہ حافظ